نماز میں قابل سطر حصہ عورت پر واجب ہے کہ نماز میں اپنے پورے جسم کو ڈھامپے وہ نماز میں اپنے بالوں اپنے تمام جسم اپنے بازو اور اپنے پاؤں ڈھامپے جبکہ اپنے چہرے کو نماز میں کھلا رکھے ہاں اگر کوئی اجنبی موجود ہے جو اس کا محرم نہیں تو چہرہ بھی ڈھامپے گی یعنی جیسے بازار وغیرہ میں یہ کسی ایسی جگہ جہاں مرد حضرات ہیں جیسے حرم میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی آدمی لوگ کھڑے ہیں اور اگر آپ چہرہ ڈھامپنے والوں میں سے تو آپ کو چہرہ ڈھامپنا ہوگا پاؤں چھپانا ابھی جو پاؤں چھپانے والا مسئلہ ہے یہ بھی بہت لوگوں کے اندر ایک confusion اور وہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گسیٹے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا امی سلمہ نے کہا عورتیں اپنے دامنوں کو کیا کریں ان کے تو کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں یعنی گسیٹے گا سے مراد کیا ہے کپڑا جو زمین سے بھی نیچے جا رہا ہو آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیں یعنی تو اس کو تھوڑا کم کر لیں انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے پاؤں ہی ننگے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں یعنی پھر تھوڑا سا اور بڑھ حال ہے تاکہ پاؤں ڈھک جائیں اور اسے زیادہ نہ لٹکائیں یعنی اتنا نہیں کہ وہ پیچھے ٹریل آ رہی ہے اور پوری نمائش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک دکھاوا اور اسراف ہی ہے عام طور پر جو ایک رواد چل پڑا نا گلن کو اتنا لمبا ہے پیچھے سے کپڑا ایکسٹر لٹکانے کا تو یہ بھی ناپسند دیدہ ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ہے نا نماز میں پاؤں ڈھاپنے والی بات اس میں ٹخنوں کو ڈھاپنا لازم ہے ٹخنے ننگے ہوں کہ ٹخنوں سے مرد انکل ہے کچھ اور نہ سمجھے گھٹنے نہ سمجھے کیونکہ بازو کہتا ہم ان دو میں کنفیوزن کرتے ہیں انکلز کو کورڈ ہونا ہر صورت میں ضروری ہے مجھ کے لیے ہے کہ ہماری تو چلوارے بھی اچھی چڑ جاتی تھی نماز پڑھتے ہوئے اور اب تو جو پجامیں آگئے ہیں اس کی وجہ سے ٹخنے ڈھاپنا ناممکن ہو گیا وہ چڑ جاتے ہیں تھوڑی سے بھی بلکی ہو عورت اور پھر آپ دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ پریگننسی بھی ہے بچے کو دودھ پلانا بھی ہے مٹاپا بھی ہے مردوں کے نسبت عورتیں زیادہ اس طرح مائل ہوتی ہیں اور اس میں نماز تو کہیں بھی آ جاتی کبھی انسان اپنے گھر ہے کبھی کلینک میں ہے کبھی کہیں باہر ہے تو ایسا کپڑا پہننے سے پرہیز کیجئے کہ جس میں نماز نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے نا جو ستر نہ نامتہ ہو تو نماز میں آپ کے ٹخنے لازم ڈھکے ہونے چاہیے ہیں ہاں اگر جیسے آپ نے لمبا پہنا کھڑے ہیں جلباب پہن کے جلباب پاؤں تک ہے پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہیں لیکن جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا بہت اگر ہیل پیچھے سے ہلکی سی نظر آگی تو خیر لیکن اگر ٹخنے ننگے ہو گئے تو نماز باطل ہو گئی ہاں اگر آگے پنجوں سے تھوڑا بہت کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ جرابے بھی پہنتے ہیں تو بھی تو شیپ نظر آ رہی ہے نا تو ساتھر کو نہیں ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہر شخص کے پاس دو دو کپڑے نہیں تھے خواتین کے پاس بھی بعض اوقات ایک ہی لمبی شرٹ جیسے جببہ سا ہوتا ہے نا وہ ہی ہوتی تھی اسی میں نماز پڑھتی تھی تو اگر اس میں پڑھتے ہوئے پاؤں کا اگلا یا پچھلا حصہ تھوڑا سا جیسے سجدے میں گئے تو پیچھے سے تلیاں جو ہیں تھوڑی سی دکھنے لگتی ہیں پنجے تلیاں کوئی حرج نہیں لیکن ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہے اس میں آپ دیکھئے مردوں کے لئے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیں عورتوں کے لئے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیں بس یہ اصول یاد رکھے مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق ہے نا وہ سجدوں کا فرق بتاتے رہتے ہیں سجدہ ایسا کریں ایسا نہ کریں عورت یوں کرے مرد ایسے کریں لیکن اصل فرق جو ہے وہ لباس میں ہے ٹھیک ہے باریک لباس میں نماز پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہوں گے یعنی کجاوے کیا ہے جو سیٹ رکھی جاتی ہے اوپر کس پہ اونٹ پہ اب یہ جو کارز وغیرہ ہیں یہ بھی سیٹس ہی ہیں نا وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے پیدل جانے کا رواج ختم ہو جائے گا مسجد میں ان کی عورتیں لباس پہنے کے باوجود ننگی ہوں گی یہ آئندہ آنے والے زمانوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے ان کے سر دبلے پتلے اونٹ جن کی کوہان اونچی اٹھی ہوئی ہے وہ خوب نمائی نظر آ رہی ہے اس کی طرح ہوگے ایسی عورتیں ملون ہیں ان پر لانت کرنا اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی یعنی ان کی غلام بنتی جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی تو اس لیے یاد رکھئے کہ سر کی کوہان اٹھی ہو جیسے جھوڑا اوپر بنا ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی اور اسی طرح اگر باریک کپڑا ہے تو بھی ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ دھاپنا واجب ہے جو کہ جسم کی رنگت چھپانے والا ہو جب آپ پہنے تو اس میں آپ کی سکن کا کلر نظر نہ آیا اگر سکن نظر آری تو اس کو ڈبل کر لیں ساتر لباس کونسا جس سے ستر چھپے یعنی سکن کا کلر نظر نہ آئے کپڑے کے اندر سے سی تھرو نہ ہو جس کو کہتے ہیں اگر کپڑا باریک ہو اور اس کے پیچھے سے جسم کی رنگت واضح ہوتی ہو اور اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ جسم کی رنگت سفید ہے یا کالی تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں کیونکہ اس سے ستر پوشی نہیں ہوتی ابن عسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد عسامہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی ٹھک جو اس حدیعے میں سے تھی جو دہیا کلبی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے تم نے وہ چادر نہیں پہنی میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیز لگائے تحتہ غلالتن یہ آپ دیکھنے ہیں عربی کے لفظ فلت جعل تحتہ غلالتن کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے آزائے جسم نمائع ہوں گے تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سی تھرو لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے سکن کا کلر جھلک رہا ہو ہمارے ہاں جسے گرمیوں میں لون کے کپڑے پہنتے ہیں اور لونی کی شلواریں پہنتے ہیں اور عموماً رواج کیا ہے کہ کمیس تو پرنٹڈ ہوتی ہے اور شلوار پلین ہوتی ہے لائٹ کلر کی ہو پلین ہو تو پھر سکن دیکھنے لگتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے حالانکہ موٹی کپتی چادر تھی چادر پہنے کو دی تھی وہ کیا تھی موٹی چادر تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی چیز لگائے کہ جس سے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے جس سے ننگی نہ ہو ان کے علاقے کو کہا جاتا ہے کپتی جو ہیں ایجپشنز ہیں وہ ہاں کی کارٹن مشہور ہے تو ایسا کارٹن کا کپڑا کہ جس میں سے سکن نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جیسے فر ایزمپل کچھ لٹھا جاتا ہوتا یا ایسا کیمریک ہوتی ہے تو اگر وائٹ ہوتا ہے تو اس میں سے پھر جلکتا ہے اگر اسی مٹیریل کا نیلا پیلا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ بھی اگر دارک کلر ہے اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر الگ نظر آئے پہننا جائز نہیں یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور سکن ٹائٹ پجاماز وہ پہن کے اور بعض اوقات آپ نے دیکھو گا مسجد میں کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی یا دوبتہ لمبا نہیں ہوتا تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ پوری نظر آ رہی ہوتی جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے شیخ صالح الفوزان نے کہا وہ تنگ لباس جو جسم کے آزا کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے آزا کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو اس لباس کا پہننا جائز نہیں تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے نہیں مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بلکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے مرد ہے کہ ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اور جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمائع ہو جاتے اٹرکشن زیادہ ہو جاتی جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہو تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کے وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے یہ تو ایک پہلو ہے دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی خصوصاً عورت کی طرف تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا مکمل اور وسیح ہو اور اسے ڈھاپتا ہو اور اس کے جسم کی آزا میں سے کسی کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھاپنے والا ہو ٹھیک ہے تو اگر یہ کپڑا ڈھاپ نہیں راجسم کو تو نماز نہیں ہوگی یہ شرائط میں سے ہے